جب ہمارے ٹاپک ہے پنجاب یونیورسٹی کی بک ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں فی سپار ٹو کی اچھے سٹوڈن یہاں پہ میں نے آپ کو پریویس کسٹن کروا دیا اب ہمارے پہ دو ہی کسٹن رہ گئی ہیں ایک 11.7 ہے 11.8 ہے سٹوڈن ہمارے پاس تو جب ہمیں سامپلز ویلیوز بنانی پڑتی ہیں تھی پھر ان کا مین ان ویڈینس فائن کرنا تھا اگر ہمارے پاس مین ان ویڈینس آلرہی گیون ہو اور وہ آپ کو کہیں کہ آپ جی مین ان سامپلنگ فائن کریں with replacement and without replacement آپ کو کوششن میں اگر گیون دیا گیا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے کروگے 11.7 جو ہے وہ میں کوششن آپ کو کرواتی ہوں وہ کہتے ہیں ویڈس آف دہ تھاؤزن سٹوڈنٹ آف کالیج آف نورملی ڈسٹوڈیٹڈ ویڈ دہ مین مین اٹس مین نیو آپ کو گیون ان سٹینڈر ڈیویشن بھی آپ کو گیون ہے then ان ہمارے پاس کیا ہے 1000 رونوں نے دے دیا وہ کہتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ بہت ساری اگزامپل آگے آپ کروگے کہ یہ میو ہے یا ایکس بار ہے جب آپ کو بتایا جائے کہ ورڈ یوز ہو سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آگے انفارمیشن دیئے گئی ہے ان سٹینڈر بھی سمال ہے وہ مین بھی ایکس بار ہے اور وہ سگمہ بھی ایس ہے سگمہ نہیں ہے اور اگر آپ کو گیون ہے یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو ویٹس ٹوٹل ویٹس بتا رہے ہیں 1000 سٹوڈنٹ کا it's mean it's discussing about the population جو کہ normally distributed ہے جس کا mean جو ہے وہ 68 ہے 68 mean جو ہے اس کو میکس بار نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ population کا mean ہے یہ ہمارے پاس میو ہے اسی طرح سٹینڈر ڈیویشن it's a sigma یہ ہمارے پاس کیا ہے sigma ہے سٹینڈر ڈیویشن next وہ آپ کو کیا کہہ یہ capital n ہے وہ انہوں نے کہتے ہیں if a simple random sample it's mean random sample کا word use ہے population اس میں سے sample select ہوں randomly sample تو it's mean اب اس کے بعد جتنی بھی چیز آئیں گے بے شک وہ آپ کے پاس mean بتا رہے ہیں یا standard ڈیویشن بتا رہے ہیں یا n بتا رہے ہیں وہ آپ کے پاس small ہوگا دیکھے جو ہے small students is obtained from the population find the expected mean and standard deviation ہم نے find کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہو کہ اگر sampling done ہوتی ہے with replacement and without replacement student آپ کے پاس population mean بھی given capital n بھی given ہے آپ small n sample size بھی given population standard deviation بھی given ہے آپ ایک آپ چیز on note down کریں آپ کی book میں mention کیا گیا کہ population mean ہے population standard division اس طرح مزید example میں mention کہ sample mean or standard division اب student ہمارے پاس پاس پتا ہے without replacement ہوتی اس میں صرف changing mean دونوں میں same ہوتا ہے first property in the case of the with and without replacement same is with replacement and without replacement میں جو standard division find chaining آپ کے پاس کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ without replacement جب میں نے case پڑھا یا تھا اگر ایک ہمارے پاس value population ہے ایک sample select کرتے ہیں اس کو analyze کرتے ہیں but do not put again into the bag تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے population change ہو جاتی ہے جیسی population change ہوتی ہے ہمارے پاس error آنے کی chances آجاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس different ہے with and without replacement ہمارے پاس given ہے to mu x bar بھی یہ ہے اس میں بھی یہ same ہے second آپ نے توجہو کرنا ہے sampling with replacement میں ہمارے پاس sigma n کے ضرورت ہے student یہ simple ہے آپ sigma n b given آپ لیں ان under root لے کے solve کریں اور یہ question آپ کا answer آج گا اس طرح without replacement میں آپ فیکٹر ہے n minus small n divided by n minus 1 under root جو ہم لیا ہو ہے n b given small n b given آپ is solve کریں اور آپ کے پاس answer آج جائے گا تو یہ ہم نے with and without replacement mean and variance standard division find example important given the population given part a and b find the mean and standard division for sampling distribution of mean for the sample size 36 selected at random with replacement and second mean and standard division of sampling distribution of mean for a sample size 4 selected at the random without replacement with replacement and without replacement پہلے تو آپ کو formulas بتاؤ نا چاہیں sample size تو آپ کو بتائیں گے یہ اس میں صرف سیم وہ ہی formulas difference کیا آ رہے ہے correction factor correction factor ہمارے پاس کیا رہے difference student وہ آپ کو کہ رہے ہیں کہ mean and variance find population تو given ایک sample size 36 with replace and dوسرے میں 4 mean آپ simple find کر سکتے آپ x given x square لے آپ نے major of dispersion میں پڑھا mean کیسے find کرتے ho summation of x divided n اور sigma آپ کیسے find کرتے ہو summation of x squared divided n یہ formulas ہیں اگر آپ frequencies نہیں کیون اب آپ دیکھو آپ کیا چاہئیے ان میں with and without replacement کے kia کرنا ہے sigma joh n find kia sigma liko n liko up standard sample size liko is solve kore is is ternah آپ n bhi same capital n bhi aap given aap ten hai hai yaha dhe totale population kitný hai one two three four five six seven eight nine ten total population n capital n joh ten hai small n n n four and student ان کو مکس نہیں کرنا ٹھیک ہے ان کو آپ کو جو سامپل سائز دی ہے نا وہ دیئر ڈیفرن سامپل سائز بودھ پارٹ ھیک ہے جو آپ کو دونوں پارٹس دو گئے ہیں ان بس سامپل سائز آپ کا ڈیفرنٹ ہے اس حد سے آپ نے ان کو مکس نہیں کرنا باقی آئی تنک اس چپٹر میں آپ کو کسی قسم کی کنفیوجن نہیں ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کسی خیشن میں کنفیوجن آ رہی ہے کیونکہ بورٹ پہ بھی میں آل ریڈی سمجھا ہے جو کہ ہوں تو ہم مجھے ڈسکس کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کی جئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ